کورونا کی خبر کے ساتھ جو اس وقت پورے چھتیز گڑھ میں اپنا کہر برپا رہا ہے اور اب اسی کہر کے چلتے رائے پور سمیت دس زلوں میں لوگ ڈاؤن لگنے جا رہا ہے راجدھانی میں آج رات نو بجے سے کرفیو لگے گا اس کے علاوہ بیمیترہ میں سب سے لمبا چودہ دن کا لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے پوربا میں کل سے یعنی اٹھائیس جولائی تک لوگ ڈاؤن رہے گا مونگیلی میں اٹھائیس جولائی رات بارہ بجے تک لیے لوگ ڈاؤن کی گوشنا کر دی گئی ہے امبکاپور میں یہ لوگ ڈاؤن انتیس جولائی رات بارہ بجے تک رہے گا وہیں بلاسپور میں بلاسپور میں تیس سے اکتیس جولائی یہ تاریخ رکھی گئی ہے درگ میں بائیس سے انتیس جولائی تک ٹوٹل لوگ ڈاؤن راجنان گاؤں میں تیس سے انتیس جولائی تک لوگ ڈاؤن کی تاریخ اس کے علاوہ جانجگیر چانپا یہاں کے پندرہ نگری شیطروں میں چوبیس سے تیس جولائی تک لوگ ڈاؤن ان کے علاوہ دنتیوارہ کی نپا بچیلی کرندل دنتیوارہ گیدم بارسور میں انتیس جولائی تک کے لیے لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے تقریباً چالیس فیصدی جو جلے ہیں چھتیس گڑھ کے وہ کورونا سنکرمن کی اس حد تک چپیٹ میں ہے کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے وہیں چھتیس گڑھ ویدھان سبہ بھی بائیس تاریخ سے اٹھائیس جولائی تک کے لیے بند لکھنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے رائیپور میں لوگ ڈاؤن کے دوران ویدھان سبہ کو بھی بند کر دیا ہے اور اس دوران ویدھان سبہ کے سب ہی ادھیکاری کرمچاری اپنے گھروں سے ہی ضروری کام کریں گے تمام ادھیکاری کرمچاری فون اور موبائل کے ذریعے سمپرک میں رہیں گے اس بند کے دوران ضروری فائلوں کا موومنٹ ہوتا رہے گا ویدھان سبہ کے پرمک سچیب نے یہ عادیش جاری کر دیا ہے اس خبر پر زیادہ باتشیت کیلئے اس وقت ہمارے ساتھ ابیشیق شکل رائیپور سے سیدھے جوڑ رہے ہیں ابیشیق جی کل ستائیس زلیں ہیں دس زلیں یعنی تقریباً موٹے طور پر آنکڑا جو ہے چالیس فیصدی زلیں لوگ ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں اور کیا کچھ حالات آپ راجے میں دیکھ رہے ہیں ویدھان سبہ بھی چونکہ رائیپور میں آتی ہے اس لیے بند کرنے کے عادیش دے دیئے گئے ہیں بلکل یہ لوگ ڈاؤن 22 سے 28 راجدھانی رائیپور کا اور سبھی زلیں کے الگ الگ طریقے سے ہے جیسے بمیترہ میں چودہ دنوں کا بلاسپور میں 31 تک یہ الگ الگ یہاں پر لوگ ڈاؤن کیے گئے ہیں سبھی زلوں کی گائیڈ لائن الگ الگ ہے وہاں کے کلیکٹرز نے یہ گائیڈ لائن کو تائی کیا ہے تو سبھی کو جو بھی ہے لوگ دھیان دینا ہوگا کیونکہ زلے میں کس طریقے کی گائیڈ لائن ہے کتنی چھوٹ ملی ہے ویسے زیادہ تر زلوں کی اگر بات کی جائے تو صبح 6 سے 10 بجے تک دکانیں کھولے رہیں گی اس کے بعد بند کیے جائیں گے تھوڑا سمشودھن اس میں آج شام کو جو بیٹھا کھوئی تھے کلیکٹرز اور پولیس صدیقاریوں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ 6 سے 9.5 کے ساتھ ساتھ جو دودھ بکری کی چھوٹ دی گئی تھی اس کے علاوہ شام کو بھی دو گھنٹے یہ دودھ بیس سکیں گے ان کو چھوٹ دی گئی دودھ بکریتاؤں کو اس کے علاوہ جو LPG گیس سیلنڈر ہے ان کو شام کو تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے پیٹرول پم 6 سے 3 بجے تک کھولے رہیں گے باقی سبھی کچھ 10 بجے یہاں پر بند کر دی جائیں گے سکتی کے ساتھ پورے لاؤگ ڈاؤن کو پالن کیا جائے گا سوہل اور پہلے لاؤگ ڈاؤن جیسی ستی نہیں ہوگی زیادہ سکتی ہوگی پہلے لاؤگ ڈاؤن میں جہاں صرف سمجھائش دی جا رہی تھے یا چالان کٹا جا رہا تھا یہاں پر اس بار جو بھی اس گلت گتیویدھیوں میں پایا جائے گا یا لاؤگ ڈاؤن کو توڑے گا اس کی گرفتاری تک ہو سکتی ہے مکھی مارگوں کے علاوہ گلی محلوں میں بھی خاص طور پر نظر رکھی جائے گی وہاں پر خاص طور پر فورسے راؤنڈ مارتی رہے گی موبائل وینڈ راؤنڈ مارے گی اس کے علاوہ کئی ڈرون کیمروں کا سہارہ لیا جا رہا ہے جو ان گلی محلوں میں بھی نگرانی رکھیں گے کیونکہ پچھلے لاؤگ ڈاؤن میں شکایت تھی کہ مکھی مارگ سے تو لوگ ہڑ جاتے ہیں لیکن گلی محلوں میں گتیویدھیا جاری رہتی تھی اس لئے گلی محلے میں خاص طور پر نگرانی رکھی جائے گی ویدھان سبح سچیوالہ کی بات کی جائے ویدھان سبح سچیوالہ میں بھی ورک فرام ہوم رہے گا شاسکی اردشاسکی جو بھی کاریالہ ہے وہاں پر ورک فرام ہوم کر دیا گیا ہے بہت ضرورت پڑھنے پر جو ان کے پرمک ہے وہ ان کو یہاں پر بلا پائیں گے باقی پوری طریقے سے ٹوٹر لوگ ڈاؤن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی بات پریشاسن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سات دن کا جو لوگ ڈاؤن ہے اس میں زیادہ زیادہ کنٹینمنٹ زون جو ہے وہاں پر ٹیسٹنگ کی جائے گی وہاں پر جانچ کی جائے گی تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو جانچ کر کے اس کرونا کو کنٹرول ملائے جا سکے تو کل ملا کر بہت کل سے سکتی لاغو ہونے والی ہے پولیس والے بھی بہت سکتی دکھانے والے ہیں مارگو پر اور لوگوں سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کو لنگن نہ کرے ورنہ سکت کاروائی کی جائے گی تو نہ پرشاسن نہ پولیس کوئی بھی اس بار ڈھلائی دینے کی برتنے کے موڈ میں نہیں ہے سبھی کو پہلے سے چتا دیا گیا ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن توڑیں گے تو کاروائی کے لئے تیار ہیں بلکل اور اس بار پرشاسن جو ہے وہ ہر طرح کی سکتی برتنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک بار لوگ ڈاؤن پورا دیش دیکھ چکا ہے 36 گڑھ نے بھی دیکھا لیکن جب اس کے بعد اس ستیاں سامان نے ہوئیں تو لوگوں نے جو لا پرواہی اور بے پرواہی برتی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیش اب پوری دنیا میں کورونا کے معاملے میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے کے طرف تیار کھڑا ہے اس لئے شاید پرشاسنی کا دھکاری اور سرکاریں بھی یہ سوچتی ہیں کہ اگر اس بار لوگ ڈاؤن لگایا جائے تو اسے کسی توڑ کے طور پر لگایا جائے یعنی اس بار لوگ ڈاؤن کا نقصان صرف عام آدمی کو جس طرح کی گتی ویدیاں پشلی بار نقصان کے طور پر دیکھی گئیں وہ تو اس بار بھی ہونا ہے لیکن اس بار فائنل طور پر کورونا سے نپٹا جائے کوئی ڈھیل نہ دی جائے تاکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ چلیں لوگ ڈاؤن بھی چلتا رہے اور کورونا بھی چلتے رہے اس کی چلتے اب یہ پیسہ لیا گیا کہ سختی زیادہ بڑھتی جائے گی جیسا کہ ابھی شیخ شکریہ بتا رہے تھے کہ اس بار سڑک پر گھومتا کوئی ملا تو گرفتاری بھی ہو سکتے ابھی شیخ بہت بہت شکریہ تمام باتچیت کے لیے اور اس بیچ لوگ ڈاؤن کو لے کر کلیکٹر نے ایک سنشودھت آدیش جاری کر دیا ہے اس آدیش کے تہت دودھ وکرتاؤں اخبار باٹنے والے ہاکرز اور پیٹرول پمپ کو کچھ چھوٹ دی گئی ہے دودھ وکرتاؤں صبح کے ساتھ ساتھ اب شام کو بھی پانچ سے لے کر ساڑھے چھ بجے تک دودھ باٹ سکیں گے اخبار ہاکرز کو صبح چھ سے ساڑھے نو بجے تک شہر میں اخبار باٹنے کی اجازت رہے گی وہیں پیٹرول پمپ صبح چھ بجے سے دوپہر تین بجے تک کھولے جا سکیں گے ادھر بلاسپور میں کورونا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا لگتار بڑھتی جا رہی ہے جس کے بعد اب بلاسپور کے اندری جیل بھی اس کی گرفت میں آ چکا ہے یہاں ہتیاں کے آروپ میں بند قیدی کے کورونا پوزیٹیو ملنے پر پورے جیل میں ہڑکمپ مجھ گیا اس کے بعد کے اندری جیل کے کرمچاریوں اور عدیقاریوں کا سیمپل جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے وہیں ان قیدیوں کا بھی سیمپل جانچ کے لیے بھیجا جائے گا جن کے سمپرک میں یہ سنکرمت قیدی آیا تھا قیدی کو تو الگ ہم نے کر دیا تھا رات میں اور اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے کوویڈ ہاسپیٹل میں اور اس کے ساتھ جو تھے پیشنٹ 15-16 لوگ ان کو ہم نے کورنٹین کر دیا ہے اور ہماری ٹیم گئی ہوئی جانچ کرنے کے لیے جانچ کرنے کے بعد شانتر بتائی گی ریپورٹ قیدی کو تو الگ ہم نے کر دیا تھا رات میں اور اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے کیندر سرکار نے N95 ماسک کو لے کر ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ N95 ماسک کوویڈ 19 کو روکنے کے لیے سرکشت نہیں اس کا استعمال نہیں کرنے کے نردیش دیئے گئے لیکن اس گائیڈ لائن کے بعد اب لوگوں میں ایسا منجس کی استھیتی پیدا ہو گئی ہے سرکار کی گائیڈ لائن اور اس کے وکلپ کو لے کر چھتیزگر ہاسپیٹل بورٹ کے چیئرمن ڈاکٹر راکیش گپتا کیا کچھ کہتے ہیں آئیے وہ جانتے ہیں ان سے خاص بات چیت کی نیوز ایڈیٹر ابھی شکری N95 ماسک کو لے کر کیندر سرکار نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ یہ ماسک کوویڈ 19 کو روکنے میں سکشم نہیں ہے ڈاکٹر راکیش گپتا جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راکیش یہ اب تک سبھی سرکشت مان رہے تھے لیکن اب یہ ایڈوائزری جاری کرنے کے پیچھے کیا مقصد کیا اب پتا چلتا ہے دیکھیں ڈائریکٹر جنرل ہیل سرکشت ڈاکٹر راکیش تیاغیش نے کل ایک ایڈوائزری جاری کی ہے پوری دیش کے ڈاکٹروں کو اور پرنسپل سیکرٹریز کو کی N95 کا ماسک کا یوز بہت زیادہ سرکشت نہیں مانا گیا ہے اس میں لگے والو بہت زیادہ سرکشت نہیں ہے اور یہ وائرس کے سنکرمان کو فیلنے میں روکنے کے لیے پوری طرح سرکشت بھی نہیں ہے دیکھیں کپڑے کے ماسک جو ڈبل لیئر یا ٹرپل لیئر والے ہوتے ہیں وہ صاف کر کے دھو کے پہنے جائیں وہ جیادہ اچھا ہے سرجیکل ماسک پہنے اور سب سے جیادہ جروری یہ ہے کہ جب تک بہت ہی جیادہ ہو شکتہ یا ایمرجنسی نہ ہو گھروں سے نہ نکلیں بھیڑ بھرے علاقے میں نہ جائیں تو N95 کو لے کر جو غلط فہمیا تھی وہ گائیڈ لائن کے بعد اب دور ہو جانی چاہیے گھر میں ہی بنے ہی ٹرپل لیئر ماسک بہت ضروری ہے اور سب سے بڑی بات ان کو دھو کر صاف کر کے پہنا جائے تو آپ بچ سکتے ہیں اور اگر ضروری نہ ہو تو ڈاکٹرز کے مطابق آپ بھیڑ والے علاقوں میں نہیں جائیں گھروں سے باہر نہ ہی نکلیں کامرمن اکھلیش کے ساتھ ابھی شیخ شکل بن سلنی اوزرائے پور آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی N95 ماسک ہے جو ایک سمائے کالا بازاری کا شکار تھا اور اپنے دام سے تین گناہ اور چار گناہ داموں تک بیچا گیا تھا سی ایم بھوپیش بگھیل کے چار سلاحکاروں کو کیبینٹ منتری کا درجہ دے دیا گیا ہے یہ سلاحکار ونود ورما روچر گرگ راجش تیواری ہیں جنہیں کیبینٹ منتری کا درجہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ پردیپ شرما کو بھی کیبینٹ منتری کا درجہ دے دیا گیا ہے پردیش سرکار نے اس بارے میں آدیش جاری کر دی چھتیز گھڑ کے سی ایم بھوپیش بگھیل نے رائیپور سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بستر کو کروڑوں کی سوگات دی جگدلپور میں مہارانی اسپطال کاریکہ سی ایم بھوپیش نے لوکارپن کیا ساتھی دوسرے چرن میں انین کاریکی بھی سوگات دی تیسرے چرن میں اسپطال کی کاریوں کا بھومی پوجن کیا آپ کو بتا دیں کہ سی ایم نے بستر میں دو سو چوالیس کروڑ روپے کے وکاس کاریوں کی سوگات دی ہے کورونا سنکرمن کے چلتے آن لائن طریقے سے اس کاریکرم کا آئیوجن کیا گیا اس موقع پر مکہ منتری بھگھیل نے کہا کہ بستر کے لوگوں کا مہارانی اسپطال سے بھاوناتنک لگاؤ ہے ابھی لوگوں کو علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے سرکار یہاں سواست سویدھائیں بہتر بنانے کا پریاس کر رہی ہے اس کے بعد باہر کے لوگ بھی بستر آ کر اپنا علاج شکر آ سکیں گے مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ آج بستر میں بہت سارے کاریکموں کے کاریوں کے لوکارپن اور بھومی پوجن کا کاریکم آجیت کیا گیا سبھی بستر واسیوں کا میں سواگت کرتا ہوں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ میں اس کاریکم میں سامل ہوا خاص کر مہارانی اسپطال کے بارے میں جس پرکار سے ٹیس سنگدیو جی نے جو باتیں کہی تھوڑی سو اتحاس کے بارے میں انہوں نے بات رکھی اور مہارانی اسپطال سے بستر کے لوگوں کا کیسے بھونہ اتمک لگاؤ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں چھتیز گڑھ میں بھوپیش سرکار کی طرف سے شروع کی گئی یوجناؤں کو لے کر اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے یوجناؤں کو لے کر جہاں کانگریس وابواہی لے رہی ہے وہیں وپکش ان یوجناؤں کی لگاتار سرکار پر نشانہ سادھ رہا ہے پور سی ایم رمن سنگھ نے آج پھر سرکار کی یوجناؤں کو لے کر ایک ٹوئٹ کیا ہے رمن سنگھ نروہ گھروا سے لے کر رو کا چھے کا تک ساری یوجناؤں صرف سفید ہاتھی ہیں وہیں گودھنیا یوجناؤں اور نروہ گھروا گھروا باری یوجناؤں کو لے کر بھی پور سی ایم رمن سنگھ کے شائرانہ ٹوئٹ سامنے آئے ہیں اس کے بعد منطری رویندر چوبے نے پلٹوار کیا ہے چوبے نے کہا ہے کہ رمن سنگھ کو اپنا پندرہ سال کا وقت یاد آ رہا ہے انہیں پتا ہوگا کہ کالین کی نیچے کیا ہوتا ہے پندرہ سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا اسی لیے بیدان سبھا کے کونے میں سمٹے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنا پندرہ سال یاد آ رہا ہے کالین کی نیچے کیا تھا اب پلٹ کے دیکھنے کا اگر ان کے پاس وقت ہے تو میں ان کو بڑھائی دیتا ہوں لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا یہ جنتہ کے سامنے اس لیے وہ بیدان سبھا کے کونے میں سمٹ گئے بی جے پی کے ورشت نیتا برج مہن اگروال کے آروپوں پر بھوپیش سرکار کے منتری نے بھی پلٹوار کیا ہے شیف ڈہریہ نے کہا ہے کہ تیندو پتہ سنگرہکوں کا بیما یوجنا کو کینڈر کی بی جے پی سرکار نے بند کرایا ہے ہمارے چھتیگڑ میں جو تیندو پتہ سنگرہک ہے جن کی سنگیہ لگ بھگ ساڑھے بارہ لاکھ ہے ان لوگوں کا بیما کرنا ان لوگوں نے بند کر دیا ہے یہ 2019 میں ہماری سرکار بننے کے بعد جو ہمارے تیندو پتہ کے سنگرہک بھائی ہے آدھیواسی بھائی ہے جو ہمارے آدھیواسی چھتروں میں رہتے ہیں ان کا بیما بند کر دیا ہے تو ہم ان کو لاب دینا چاہتے ہیں بیما کے تیندو بہن سارے لاب ملتے تھے جو کیدر سرکار دوارہ ان کا بیما بند کرنے کے قارن ان کو جو لاب ملتا تھا وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے مانی مکھمندری بھوبیج بھگید جی اور ہمارے ورنمندری اکبر جی نے دھمتری میں ناغرک آپورتی نگم کے چیئرمن بننے کے باد رام گوپال اگروال پہلی بار پہنچے اس دوران کئی ساماجک سنستاؤں اور بیابارک سنگٹھن نے ان کا زوردار سواگت کیا رام گوپال اگروال سب سے پہلے زلہ کانگریس کی کاریال پہنچے وہ کافلے کے ساتھ اتنے اہم پت پر کسی نیتہ کو جگہ ملی ہے رام گوپال اگروال فلحال پردیش کانگریس کے کوش آدیاکش بھی ہیں چھتیز گرن خادی گرام ادیوگ بورڈ کے نب نیوکت آدیاکش راجند رتیواری نے آج اپنا پدبھار گرن کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پردیش میں گوٹھان سے جڑی سواب لمبن یوجن کو خادی گرام ادیوگ بورڈ دھراتل پر اتارنے کا کام کرے گا اس کے لیے خادی گرام ادیوگ ہر ہر گوٹھان کارکرم سنچالت کرے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے مکہ منتری کی مہاتف کانگ شی نروہ گروہ گروہ یوجن کو سواب لمبن اور گرام ادیوگ سے جڑ کر سنچالت کرنے کی بات کہی پہلے آ سب سے پہلے آبھار عیق کرتا ہوں اس پردیش کے لوک اپری مکہ منتری آدرنی بھوپیت بھگیل جی کا جنہوں نے گرطر دائی تو مجھ کو سوپا ہے اور میں اس بات کو لے در پرتی ی ہوں کہ ان کی آکان چھا کی ان روک میں ایسا کام کروں گا ان کی آکان چھا ہے یہ ہی کہ 36 گرہ گرام ان چر کا بکار چھوٹے 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 بڑھا ملے کیونکہ ان کی درشتی میں آرثیق سمسیہ 36 مہیلائیوں کی نبنیوکت ادھیاکش کرن موجائی نایک نے رائیپور میں پدھار سنبھالا مہیلائی وم بالوکاس منتری انیلا بھیڑیا اور منتری رودر کمار گرو کی موجودگی میں انہوں نے پدھار گرہن کیا اس دوران کرن مہی نایک نے کہا کہ مہیلائی کو ادھیکار دلانا ہی ان کی پہلی پرات مکتا ہے خبر رائیپور سے ہے جہاں گودھن نیائی یوجنہ کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے دو ہزار کوئنٹل سے زیادہ گوبر کی خریدی اس یوجنہ کے تحت کی گئی ہے پردیش کے گیارہ ہزار دو سو ستتر پشو پالکوں نے اس کوئدادیں کی پہلے دن ایک ہزار چھہسو بیالیس گوٹھانوں میں خریداری کی گئی ہے سرکار نے یہ زلہ بار خریدی کے آکڑ جاری کی ہیں پشو پالکوں کو گوبر خریدی کے کارڈ بھی جاری کیے گئے دنویندر جائز سوال اس وقت ہمارے ساتھ اس خبر پر باتشیت کلیے جڑ گئے ہیں دنویندر جی ایک دن پورا ہو گیا اس یوجنہ کو سرکار نے آکڑے جاری کیے ہیں اس یوجنہ سے کیا کچھ اندازہ سرکار لگانے جا رہی ہے کتنے ایسے کسان اور پشو پالک ہوں گے جن کے فائدے کا ٹارگٹ پردیش میں رکھا گیا یہ دیکھیں پورے پردیش میں سبھی پسو پالک گوبر بیش چکے یہ تارگیٹ راجی ترکار نے تیہ کیا ہے سارے جو پسو پالک ہیں ان کا گوبر کوٹھان تک آئے اور جو گوبر ان کا بادن ہو رہا ہے ان کے گوبر ہو رہا ہے وہ راجی ترکار کہی دے یہ ترگیٹ ہے اس کے لیے کوئی اپر لیویٹ تیہ نہیں کی گئی ہے کسان کتنا گوبر بیش چکتا ہے یا ایک ڈیری سنچالک یا ایک گوثالا سنچالک کتنا گوبر بیش چکتا ہے پہلے دن ہی راجی تیاری کی تھی تمام ایسے جو گوٹھان ہیں وہاں اس کے خریدی کی بیوستہ کی وں جو پسو پالک ہیں وہ گوبر بیش چکتا ہیں لوگوں میں گوبر بیش کیسے جائیں اور کتنا گوبر ہوگا اسے کتنی دھند آپسی ملے گی در دور کے کلو اس لئے رکھا گیا ہے کسان کو پسو پالک ہیں لگے کہ گوبر پر ملے ملے رہا ہے جتنا گوبر پہلے دن ہی گوبر بیش آئے اور دو آنکڑا پریاب تو آنے والے دن میں آنکڑے بڑھیں گے یہ بات کی امید کی جانی چاہیے کیونکہ پہلے دن کئول گیارہ ہزار ایک سو چھے سو معاف کیجئے گا ایک ہزار چھے سو بیلیس گوٹھانوں میں گوبر بڑھتا جائے گا چلی امید کی جانی چاہیے کہ پشوپالک ہیں اور کسان ہیں ان کی آرطک استطیق بھی بہتر ہوگی جس چیز کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا تھا سرکار اسی کا استعمال خاد بنانے میں اور دوسرے تمام طرح سیانتروں میں استعمال کرے گی نیعت تراشی بھی کسان اور پشوپالک کو دی جائے گی اس سے نہ صرف جو لوگ اپنے مویشیوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اب ان کا دھیان رکھیں گے کیونکہ سرکار اس خاد کا استعمال دوبارہ سے بہتر طریقے سے واپس خیتوں میں ڈال کر کر سکے گی اور ایک پنت دو کاش سرکار کی یوجنہ سے ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی یوجنہ کتنی سفل ثابت ہوتی ہے 36 گھر کے پی گھر